اسلام علیکم میں محمد شمس ایسٹیویور دوسرے پی آئی اے فوجی اور جمہوری ادوار میں انیس سو اٹھاون تک پی آئی اے خسارے میں تھا ایوب خان کا مارشلہ لگا اور پی آئی اے کی کمانڈ ائر مارشل نور خان کو سونپ دی گئی جس نے چند سال میں پی آئی اے کو دنیا کی بہترین ائر لائن بنا کر رکھ دیا حال یہ تھا ہر چھ منٹ میں دنیا بھر میں پی آئی اے کا ایک جہاز اترتا یا چڑھتا تھا ہفتے میں سات سو باسٹھ فلائٹس شیڈیول تھیں دنیا کے پانچ بریازموں میں اور باسٹھ شہروں میں پی آئی اے کے اپریشنز چل رہے تھے پی آئی اے دنیا کی مسروف ترین ائر لائنز میں سے ایک خسارے میں ملنے والا پی آئی اے کئی ملین ڈالرز کا منافع دینے لگا پی آئی اے اس طور میں ایک ٹکٹ کی تیاری میں ساڑھے چھ منٹ لگاتا تھا جسے بقاعدہ دنیا کے کئی ملکوں میں اشتہار کے طور پر چلایا جاتا تھا مسافروں کی شکایت کی شرعہ دس ہزار میں سے صرف دو تھی پی آئی اے پروازوں میں وقت کی پبندی کی شرعہ نائنٹی سیون پوائنٹ سیون پرسنٹ تھی انیس سو باسٹھ میں پی آئی اے کے پائلٹ کیپٹن عبداللہ بیگ نے لندن سے کراچی تیز ترین فلائٹ کا ورلڈ ریکارڈ بنایا جو آج تک قائم ہے پی آئی اے دنیا کی پہلی ائرلائن بنی جس نے ہیلیکاپٹر سروس شروع کی پی آئی اے دنیا کی پہلی ائرلائن ہے جس نے جہازوں میں مسافروں کے لیے انٹرٹینمنٹ کا آغاز کیا پی آئی اے ایشیا کی پہلی ائرلائن تھی جس نے آٹو ٹکٹنگ کا نظام مطارف کروایا پی آئی اے نے ائر بس ائرکرافٹ مطارف کرائے پی آئی اے کی ڈیوٹی فری شاپس تھی پی آئی اے ایشیا کی پہلی ائرلائن تھی جس نے موبائل کے ذریعے سیٹ ریزرو کی سہولت دی پی آئی کے پالٹس، تکنیکی، عملہ اور کیبن کریو پوری دنیا میں قابل ترین اور انتہائی پروفیشنل مانے جاتے تھے پی آئی اے کا حصہ بننے کے لیے حد درجہ قابلیت درکار تھی میار اتنا عالی تھا کہ عملے کا یونی فارم ملکہ الیزبیت کا ڈزائنر سر ایمیز ڈیزائن کیا کرتا تھا پی آئی اے کی ائر ہورسٹس کا دوبتہ پوری دنیا میں اس کی امتیازی علامت مانا جاتا تھا کیا آپ جانتے ہیں اس دور میں پی آئی اے نے دنیا کے چوالیس ائرلائنز کی تربیت کی اور ان کو کھڑا ہونے میں مدد دی ان ائرلائنز میں ایمرٹس ائرلائن اور ائر چائنہ بھی شامل ہیں جو اس وقت دنیا کی دو بڑی ائرلائنز ہیں پی آئی اے کا ایم ڈی ائر مارشل نور خان خود جہاز چک کرنے پہن جاتا تھا عملے کا یونی فارم خود دیکھتا حتیٰ کہ پی آئی اے کے کاؤنٹرز کی صفائی تک چک کرتا تھا پی آئی اے کہ اس وقت کے ملازمین کے بقول ائر مارشل نور خان ہمیں روز جا دیہانی کراتا تھا کہ آپ میں سے ہر ایک پاکستان کا صفیر ہے اور آپ نے دنیا میں اسی طرح خود کو پیش کرنا ہے پی آئی اے کے عملے کا رکھ رکھاؤ مثالی تھا پی آئی اے کے پاس اس وقت کے حساب سے جدید ترین مسافر بردار جہاز تھے اور دنیا میں سب سے لمبے روٹ پر پی آئی اے کی کمرشل پروازیں چلتی تھیں جو بائیس گھنٹے کا سفر کرتی تھیں پی آئی اے کے ان گینی جونی ائر لائنز میں سے تھی جس کے فلیٹ میں مشہور امریکی تیارے لاک ہیڈ ایل 1049 شامل تھے پی آئی اے کے پاس بوئنگ 777-200 LR اور DC-10 اور A300 جیسے جہاز تھے امریکی صدور تک امریکہ سے لندن پی آئی اے میں سفر کیا کرتے تھے پی آئی اے دنیا کی پہلی غیر کیمنسٹ فلائٹ تھی جو چین جاتی تھی 1964 میں پی آئی اے دنیا کی پہلی غیر روسی ائر لائن تھی جو روس سے یورپ سروس فراہم کرتی تھی ناروے اور تاشکن کے لیے پروازیں کرنے والی پہلی ایشین ائر لائن تھی پی آئی اے ایشیا کی پہلی ائر لائن ہے جس کو امریکی فیڈرل ایوییشن ایڈمنسٹریشن اور برطانوی سیول ایوییشن ایتھارٹی نے منٹنس کا اختیار دیا پی آئی اے دنیا کی واحد کمرشل ائر لائن تھی جس نے 1965 اور 1971 کی جنگوں میں جنگی خدمات بھی سر انجام دی دو سو مساوروں سے شروع اور خسارے میں ملی پی آئی اے فوجی دور میں ساڑھے تین ملین مسافر سلانہ کے لے جانے والی دنیا کی مصروف ترین ائر لائن بن گئی منافع اتنا زیادہ ہونے لگا کہ پی آئی اے نے دنیا کے مہنگے ترین شہروں میں اپنے مسافروں کے لیے بڑے بڑے فائیو سٹار ہوتلز خرید لیے ان میں نیو یارک اور پیلس جیسے شہر شامل ہیں ارپن ڈالرز مالیت کے ووٹلز جو آج بھی پی آئی اے کے اساسہ میں شامل ہیں بلا شبہ پی آئی اے پاکستان کا وہ ادارہ تھا جس کا ذکر پاکستانی سر اٹھا کر کرتے تھے بھٹو کے پر اشوب دور نے پی آئی اے پر کچھ اثر ڈالا لیکن کمانڈ ائر مارشل نور خان کے پاس ہی رہی تو پی آئی اے نیچے نہیں آئی جنرلز آگے دور میں انیس سو اکاسی سے انیس سو چوراسی تک پی آئی اے نے اپنی تاریخ کا سب سے زیادہ منافع کمایا اور پھر پاکستان میں دوبارہ جمہوریت آگئی ائر مارشل نور خان بھی چلا گیا پی آئی اے مکمل طور پر نون لیگ اور پی پی کے ہتھے چڑ گئی پہلے ہی سال یعنی انیس سو نوے میں پی آئی اے کو میس ہینڈل کرنا شروع کیا گیا اور اس میں بھاری بھرکم تنخواہوں پر سیاسی کارکن شامل کر دیا گیا نتیجے میں پی آئی اے نے صرف دو سال کے اندر خسارے میں چلی گئی بلکہ نواز شیف نے اپنے پہلے ہی دور میں اس کو بیچنے کا بھی پروگرام بنا لیا دس سال تک نون لیگ اور پی پی کو بھگتنے کے بعد جب پی آئی اے پرویز مشرف کو ملی تو اس نے تین درجن جہاز تھے لیکن ملازمین کی تعداد انیس ہزار چھے سو پہن چکی تھی جن میں سے نوے فیصد سیاسی بنیادوں پر بھرتی کیا گئے تھے پی آئی اے اربوں روپے خسارے میں جا چکی تھی نہ صرف مکروز تھی بلکہ سلانہ کئی ارب روپے نقصان دے رہی تھی سیاسی کارکنوں کو پی آئی اے میں شامل کرنے پر پی پی کے گلانی کے خلاف کیس بھی چلا اس نے عدالت میں فرمایا کہ جج صاحب میں نے نوکریاں دی ہیں اور لوگوں کو روزگر دینا گناہ ہے تو ہاں میں یہ گناہ کیا ہے اس کا یہ فلمی ڈائلوگ جو دنیا کی ہر عدالت میں اعتراف جرم ہوتا پاکستانی عدالت میں بے گناہی کی دلیل مان لیا گیا مشرف نے پی آئی اے کے ساتھ کچھ محنت کی رتیجے میں مشرف کی آمد کے دو سال بعد پی آئی اے نے بارہ سال بعد پہلی بار منافق مایا تین چار سال کچھ بہتر رہے سال دوزار چھے میں وکلا کے ہنگامے اور دہشت گردی کا زور بڑھا اس کا ذر پی آئی اے پر پی پڑا دوبارہ نقصان میں چلی گئی مشرف کے بعد دوبارہ پی پی اور نون لیگ نے مل کر پی آئی اے کا اس سے بھی برا حشر کیا جو پہلے کر چکے تھے پی آئی اے کا صرف سلانہ خسارہ تیس تا پچاس ہرب روپے تک پہنچ گیا نون لیگ کے وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے اپنی اس ناکامی پر شرمندہ ہونے کے بجھے ڈٹائی سے فرمایا کہ کوئی پی آئی اے خریدے تو سٹیل میل اس کو مفت دیں گے اور زوردار کہکہ لگایا سٹیل میل کا حشر بھی پی پی اور نون لیگ نے ہی ایسا کیا ہے امران حان کو جو پی آئی اے ملی تو اس پر کل کرزہ 3.3 ارب ڈالر یا تقریباً 482 ارب روپے تھا اس کا سلانہ خسارہ تیس تا پچاس ارب تھا سلانہ سولہ ارب روپے صرف کرزے کا سود دینا پڑ رہا ہے پی آئی اے کے پاس کل 26 تھکے ہوئے جہاز ہیں تیس غیر ملکی اور تیس لوکل پروازیں تھیں جبکہ مختلف سکینڈلز کی وجہ سے پی آئی اے نے امریکہ یورپ ملیشیا اور ویٹنم اور لندن وقتاً فقتاً بین بھی لگا ہوا تھا کبھی جہاز میں پائلٹ ویرین سمگل کر رہے ہیں کبھی پائلٹ سو رہے ہیں کبھی غائب ہیں یورپ نے تو اپنے حدود میں سے گزرنے پر بھی پبندی لگائی تھی امران حان نے سب سے پہلے پی آئی اے کا مکمل آڈٹ کرایا تو پتہ چلا آٹھ سو ساٹھ میں سے دو سو بارسٹھ پائلٹس کے لائسنس ہی جلی ہیں بے پرواہی کا یہ عالم کہ دس کروڑ روپے کا پی آئی اے صرف کھانا ضائع کر رہا ہے کئی روٹس پر پی آئی اے کئی ملین ڈالرز کے خالی جہاز چلا رہا تھا بغیر مسافروں کے پی آئی اے میں گھسے ہزاروں سیاسی کارکنوں نے اپنی یونین بنا لی تھی جو اپنی منمانی کر رہی تھی امرانہ نے پی آئی کا چارج ائر وائس مارشل ریٹائیڈ ارشد محمود ملک کو سانب دیا اس نے سب سے پہلے پی آئی اے کے فال تو اخراجات کم کرانا شروع کیا اور پی آئی اے کی غیر منافع بخش پروازیں بند کروا دیں زائد ملازمین کو نکالنا شروع کیا اس کے خلاف بھی خوب شور اٹھا سب سے زیادہ نولی کو روپی پی نے شور مچایا سال دوہزار اٹھارہ میں اس نے چارج لیا اور سال دوزار انیس میں پی آئی اے نے ایک سو سنتالیس عرب روپے کمائے اور سلانہ خسارہ بتیس عرب سے کم ہو کر گیارہ عرب ہو گیا سال دوزار انیس میں پی آئی اے کی آمدن اکتالیس فیصد بڑھ چکی تھی اس کارکردگی پر سپریم کورٹ ایکشن میں آئی اور ائر مارشل ارشد محمود ملک کی تائناتی پر اتراز داغ دیا تاہم عوامی دباؤ کی وجہ سے سپریم کورٹ اس کو ہٹا نہ پائی سال دوزار بیس میں کرونہ کی وجہ سے دنیا بھر کی ائرلائنز برباد ہو گئیں کیونکہ غیر ملکی پروازیں تقریباً ختم تھیں لیکن پی آئی اے نے پھر بھی چورانویں عرب کمائے یہ سال دوزار انیس سے کم تھے لیکن حیرت انگیز طور پر پی آئی اے کا سلانہ خسارہ ایک عرب روپے سے بھی نیچے آ گیا عرشد محمود ملک نے بہت عرصہ بعد پہلی بار پی آئی اے کے لیے تین نئے مسافر بردار جہاز خریدنے کا فیصلہ کیا ہے پی آئی اے آج بھی دنیا کی سستی ترین ائرلائنز میں سے ایک ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ دوبارہ ایک فوجی ماضی کے حامل فرد اس عظیم ادارے کو خسارے سے نکالنے میں کامیاب ہو پاتا ہے کہ نہیں جس کی امید کافی حد تک بند چکی ہے شکریہ